ویلکم بیک فرنڈ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پارٹس آف لائٹ مائکروسکوپ اور مائکروسکوپ کو یوز کیسے کرتے ہیں یہ جو برینڈ مائکروسکوپ کا یہ Olympus CX21 ہے اور یہ سب سے میں کہتی ہوں کہ روٹین میں اگر ہم یوز کرتے ہیں مائکروسکوپ تو یہ بیسٹ مائکروسکوپ ہے سب سے پہلے پارٹس آف مائکروسکوپ سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آکیولر لینڈز اور ان کو ہم آئی پیس بھی بولتے ہیں ایزی ورڈز میں ہم ان کو آئی پیس بولتے ہیں یہ ہیڈ ہے اور یہ آرم ہے یعنی کہ کیرنگ ہینڈل جو ہے اور یہ دو آئی پیس جو ہیں یہ موو بھی کرتے ہیں اور ان کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ نوز پیس ہے اور یہ لینڈز ہیں جن کے ہم اوبجیکٹیو لینڈز بولتے ہیں لیب میں تین لینڈز استعمال ہوتے ہیں روٹین میں 10x 40x اور 100x جسے ہم آئی لینڈز بھی بولتے ہیں اس کے بعد یہ میکینیکل سٹیج ہے اور یہ جو ہیں یہ سٹیج کلپس ہیں سٹیج کلپس کو ہم ادھر ہم سلائیڈ رکھیں گے اور یہ سٹیج کنٹرول ہے لیکن یہ ہم جو سلائیڈ رکھتے ہیں اور سٹیج کلپس جو ہیں وہ اس سے کنٹرول ہوں گے باقی جو سٹیج پورا اوپر نیچے ہوگا وہ کورس اور فائن اڈجسمنٹ کی مدد سے ہوگا یہ دیکھیں یہ کورس اڈجسمنٹ کو جب ہم موف کریں گے تو میکینیکل سٹیج اوپر اور نیچے جائے گا اور فائن اڈجسمنٹ سے ہم اپنی فوکسنگ کو فائن کریں گے جو کہ میں آپ کو آگے دکھاؤں گے اس کے بعد یہ نیچے جو ہے یہ ہے اپرچر ڈائفرام اور کنڈینسر کنڈینسر کے لینس کے مطابق ہم کنڈینسر کی سیٹنگ کریں گے اگر لینس اوپر ہم نے اوبجیکٹیف فورٹی ایکس یوز کیا تو فورٹی ایکس نیچے سے اور اگر ہنڈرڈ ایکس یوز کیا تو نیچے ہنڈرڈ ایکس اور یہ اپرچر کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر آپ ہنڈرڈ ایکس لینس یوز کریں گے تو آپ کو اس کو فل اوپر رکھنا ہے ورنہ نارمل روٹین مائکرسکوپی میں یورین سٹول اس تمام مائکرسکوپی میں ہم اس کو فل نیچے رکھیں گے اسے ہم کنٹرول کرتے ہیں اس کو تو بس یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد یہ لائٹ سورس ہے اور لائٹ سورس کو کنٹرول ہم کریں گے اس پوائنٹ سے یہ جتنی ہمیں لائٹ چاہیے ہوگی اس کو ہم موف کر کے لائٹ سورس کو کنٹرول کرتے ہیں اسی بیس پر اس مائکرسکوپ کو لائٹ مائکرسکوپ کہا جاتا ہے تو یہ تو تھے پارس آف مائکرسکوپ جن کا آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے لازمی روٹین مائکرسکوپی میں یوز کرتے ہوئے کہ مائکرسکوپ کے پارس کیا ہیں اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ایک سلائیڈ کو ہم رکھیں گے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے ہم نے مائکرسکوپ کو یوز کرنا ہے روٹین میں یہ پوائنٹ جو ہے یہ سپیشلی بیگنرز کے لئے بہت ہیلپ فول ہوگا سب سے پہلے آپ نے سلائیڈ ان کلپس کے اندر فکس کرنا ہے اس طرح اس کے بعد آپ نے ٹین ایکس لینس یوز کرنا ہے اور لائٹ سورس کی مدد سے اور لینس کی لائٹ سے آپ نے سلائیڈ کے سینٹر پوائنٹ کو چوز کرنا ہے اس کے بعد کورس ایڈیسمنٹ کی مدد سے آپ سٹیج کو سب سے پہلے فول نیچے لے جائیں اب آپ آئی پیس کے اندر دیکھیں اور آئی پیس کے اندر دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ میکینیکل سٹیج کو کورس ایڈیسمنٹ کی مدد سے آہستہ آہستہ اوپر لے کے آئے تو ایک پوائنٹ آئے گا جس پہ آپ کو سلائیڈ کے سیڈیمنٹس یا جو بھی میٹریل آپ دیکھ رہے ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا تو اس پوائنٹ پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس پوائنٹ پہ آپ نے سروک دینا ہے کورس ایڈیسمنٹ کو یہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتی ہوں اس طرح یہ دیکھیں یہ ٹین ایکس پہ یہ ایک پوائنٹ ہے جس میں ہمیں سیڈیمنٹس نظر آگئے ہیں یہ ایک ڈرائیڈ سمیر تھا جس فور ایکزامپل ڈیمو میں نے شو کیا ہے اب جیسے ہی نظر آئیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے لینس کو فورٹی ایکس پہ لے جانا ہے اب آپ نے کورس ایڈیسمنٹ کو موو نہیں کرنا اور فورٹی ایکس پہ جیسے ہی آپ لے کے جائیں گے تو پھر آپ نے فائن ایڈیسمنٹ کی مدد سے یہ دیکھیں فائن ایڈیسمنٹ یہ والا جو سمال والا اس کی مدد سے آپ نے اپنی فوکسنگ کو اپنے مطابق فائن کرنا ہے یہ دیکھیں ایسے یہ اب کتنا وہ فائن ویو ہو گیا اس فائن فوکسنگ کے بعد آپ اپنی سلائیڈ کو ریڈ کرنا شروع کرتے ہیں جتنی بھی فیلز آپ نے ریڈ کرنی ہے وہ آپ دیکھیں اور اس کے بعد آپ ریپورٹنگ کریں اس طرح یہ دیکھیں سٹیج کلپس جو ہیں کلوک وائز موو کریں گے تو وہ رائٹ سائیڈ پہ موو ہوگا انٹی کلوک وائز موو کریں گے تو لیفٹ سائیڈ پہ اسی طرح بڑے والا جو سٹیج کنٹرول کا ریگولیٹر اس کو آپ اگر کلوک وائز موو کریں گے تو وہ آگے ہوگا اور انٹی کلوک وائز کریں گے تو وہ پیچھے ہوگا جیسے پھر آپ اپنی سلائیڈ کو ریڈ کر لیں اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ دوبارہ ٹین ایکس کی پوزیشن دیں اور پورس ایڈیسمنٹ کی مدد سے آپ فل نیچے لے جائیں اور تاکہ جو نیکس سلائیڈ آپ ریڈ کریں تو آپ کا ٹائم بھی سیو ہوگا اور آپ کو فوکسنگ میں آسانی بھی ہو جائے گی اس کے بعد سوچ آف کر دیں جتنی دیر آپ نے صرف یوز کرنا ہے لائٹ سورس کو یوز کریں اس کے بعد سوچ آف کر دیں تو اس طرح ہم مائکروسکوپ کو روٹین میں یوز کرتے ہیں آئی ہوگ کہ آپ کو سمجھ آگئے ہوں کہ پارٹس آف مائکروسکوپ اور مائکروسکوپ کو یوز کیسے کرنا ہے مائکروسکوپ